محمد زبیر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے جی میں ٹھیک ہوں سر مطمئن ہے خوش ہیں آج ایک بڑا پاور شو بڑا زبردست قسم کا جلسہ کیا اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ لاہور نہیں ہے نواز شریف کا پنجاب نہیں ہے آج غالباً ان کو جواب مل گیا ہوگا آپ کو لگتا ہے میرے خیال ہے جلسے تو بہت بڑا جلسہ تھا اس میں تو کوئی بھی اس میں کوئی دورہ نہیں نہیں کل سکتا یہ بہت بڑا تھا جب سے اور میں نے بہت جلسے اٹینڈ کیا ہم ہر شہر میں کیا یہ بہت بڑی تعداد میں نے جو لوگوں کا جوش و خروج بھی تھا اور میں آپ کو فیکٹ بدا تھی کوئی کہتے ہیں کہ پریانی یہ وہ میں نہ دوسری پولٹیکل پارٹی کیلئے کرتے ہیں کیونکہ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو پولٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہوتا دوسری پولٹیکل پارٹی کے بھی جب جلسے ہوتے ہیں تو لوگوں کا فرس جلسہ ہوتی ہے وہ جوش جلسہ ہوتا ہے میں نے پچھلے تین ہفتے میں جب سے ہم نے سنت میں کرنا تھا ظاہر ہے ہائپ کریٹ کرنی تھی لوگوں کو انکاریج کرنا تھا کہ لاہور پہنچیں میں نے اتنا جوش و خروش کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہم جب ٹرین پر آئے ہیں تو ہمارے لئے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کم لوگ ہیں سارا میڈیا وہاں موجود تھا اور انہیں دیکھا کہ اس چیز پر لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے کہ کم پڑ گئی ہیں جگہ اور بہت سے سٹیشن پر پھر عملی زیادہ تھا ایٹی بزن سٹیشن پر روکے ہی نہیں وہ جو ایک اور اسی طرح کا جوش جذبہ جو تھا وہ پورے پاکستان میں تھا گلگت بلکستان میں تھا دار کشمیر میں تھا یہ نواز شریف ان کے لیے پی ایم ہی لین کے لیے ایک اور کوئی دوسری لیڈر نہیں ہے تو ان کا چار سال کے بعد آنا جن حالات ہو گئے تھے اس سے پہلے جو اس سے پہلے بھی ہوا تھا نواز شیف کے ساتھ اگزائل بھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کبھی ہو نہیں سکتا لیکن ایک پہلے بھی ہوا تھا نواز شیف کے ساتھ اگزائل بھی ہوئی ہے دوہزار میں نائنٹی نائن میں اور پھر اس سے پہلے بھی نکالا تھا تو زہر سے زہر سے پہلے کچھ تو کیا ہوگا عوام کے لیے تحسن میرا اگلا سوال آپ سے زبیر صاحب یہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو دیکھیں اس وقت صورتحال بڑی سنگین ہے عوام کے لیے مہنگائی بڑی زیادہ بڑی ہوئی ہے بے روزگاری کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے افرہ تفریح والا ایک عالم ہے لوگوں کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے کیا اس وجہ سے لوگ نواز شریف صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے کہ یار یہ نجات دہندہ ہے یا پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں غلط ہوا دوہزار سترہ میں جو کچھ ہوا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط ہوا پھر انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا تو آپ کو لگتا ہے دونوں میں سے کونسا ایلیمنٹ زیادہ عوام کے لیے توجہ طلب تھا دوہزار سترہ میں جو سب سے اپورٹن چیز ہوتی ہے سیاست جاسی حوالے سے وہ اموشنز ہوتے ہیں اور وہ اموشنز ہی جوڑتے ہیں عوام کو اپنے سیاسی پیٹرز کے دارے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں اور پاکستان کی جس سیاست میں اکھار پچھار اتنے ہوتے ہیں کہ اموشنز ویسے ہی ہائی ہو جاتے ہیں تو دوہزار سترہ میں جس طرح سے گیس سیلا پنامہ کا اس سے پہلے ڈان لیگز اس سے پہلے ستنا اور وہ تمام جو پہلو تھے ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی پھر جیل ہو گئی سزا ہو گئی دونوں کو باپ بیٹی آ رہے ہیں جیل جا رہے ہیں سب لوگوں نے وہ دیکھے ہیں دن اور مشکل دن دیکھے تھے تو وہ جو اموشنز کا ایسپیکٹ تھا جو ظلم ہوا میاں صاحب جیلوں میں جا کے میں پرسنلی بتاؤں کیونکہ دیکھیں نا لازٹ ٹائم میں جب میں ان کو پاکستان میں لندن میں تو میں چین چار دفعہ کیا تھا ملا ہوں اس ایک تاہل کے دوران پاکستان میں جب وہ تھے میرے لیے تو میں نے سیاست جوائن کی تھی دوہزار تیرہ سے کچھ عرصے پہلے تو ہائیڈ آلویس دین ہم ایسا ٹاپ لیڈر اور سپرائم منیسٹر اینیٹھنگ اندن تو سی ایم ان جیل وہاں جا کے ان سے جیل میں ملنا بڑا ایک ایسی سیچویشن ہوتی جس کو آپ کبھی سوچا نہیں ہوتا اور پھر جس میں حالات میں وہ یہاں سے گئے تھے اور پھر حاج جس شان سے وہ واپس ہے ظاہر ہے اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو لوگوں کا جوش و جذبہ ہے سر کراچی میں یا سندھ کے اندر میں مخصوص اگر بات کروں آپ کو موبیلائزیشن کرنے میں عوام کو کیا مہنگائی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے ہم عوام کو فیس نہیں کر پا رہے تو آپ کو موبیلائزیشن کرنے میں مشکل ہوئی عوام کو فیس کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی میں آپ کو فیکس بتا رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہوئی میں انٹیئر میں بھی گیا حالہ بھی گیا میر سخاص بھی گیا سانگڑ بھی گیا اور بھی دوسری جگہ اوپر گیا کراچی میں بہت سے جگہ ہم نے کورنا میٹنگ سیکھیں لوگوں کے ساتھ جا کے ملے تو اتنا it was so overwhelming it was unbelievable لوگوں کا جوش اور جذبہ یہ بہت ہی unique event تھا لوگوں کے لئے جو پی ایم ایل 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 کے برسکتے ہیں جو میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو وہ میں نے تو نہیں اتنا جوش جذبہ دیکھا تھا کبھی بھی اپنی پولیٹیکل کیریئر پر پڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں سب دیکھیں لیکن ایسا میں نے نہیں دیکھا تھا آپ کو میں فیٹ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے میڈیا والوں نے کوٹ شاید کیا لڑائیاں ہی اس بات پر ہوتی تھی بہت دیکھتے ہیں کہ جیپ ہمیں سیٹس نہیں ملتی ہے تو ہم نے تو کبھی کراچی سے یا سندھ سے اتنے لوگ کبھی پنجاب آئی نہیں تھے ایک event کو اٹینٹ کرنے کے لیے آسان چام سنگیوں تو بڑا مشکل اور ٹرین کا سفر چوبیس اٹھتے ہیں آپ ہمارے سے پوچھیں تو مذہب اپنے چیزیں ساری دیکھی ہیں اور آج نہیں تو کل اگر عوام آپ پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے الیکشنز میں ووٹ کی بنیاد پر تو کراچی اور سندھ کی عوام کو آپ لوگ بھولیں گے نہیں کیونکہ کراچی کے عوام کو خاص طور پر بڑا اس سارے معاملے کے اندر نظرانداز کیا جاتا ہے آپ بھی کراچی سے یہ اس لیے میں ہی بات دیکھیں ایک تو پورے سندھ کوئی نظرانداز کیا جاتا ہے پیپر پارٹی پندرہ سال سے اس کی حکومت رہی ہے یہ قائٹ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جی پندرہ سال سٹیٹ ون پولٹکل پارٹی کو ایک صوبے میں ملا ہو ظاہر ہے مجھے سے نہیں یاد ہے پندرہ سال تک کوئی لگاتار حکومت کی ہو کسی بھی سیاسی جماعت میں اس کے بعد جو حالت ہے جو آپ کراچی کی دیکھ رہیں گے انٹیریس جنگ کی دیکھ رہیں وہ تو باکن ہیں حل لحاظ سے غربت کے لحاظ سے بیروزداری کے حوالے سے تعلیم کے نہ ہونے کے حوالے سے صاحب پینے کے نہ ہونے کے حوالے سے صحیحت کی سہولت کے حوالے سے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ایک گرین لائن مقصوبہ پی ایم ایل این نے سٹارٹ کیا تھا جو کہ فیڈل حکومت کا کام بھی نہیں تھا ہے وہ پروونچل حکومت کا کام ہے ہم نے اپنے فنڈ سے وہاں شروع کیا تو یہ ساری چیزیں یہاں لاہور میں وہ ٹرین چل رہی ہے انڈرکاؤنٹر وہاں ایک نومل بس سروس نہیں سٹارٹ کر سکے تو وہ بہت ہی خراب حالت ہے تو دہت سے بات ہے جب ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے کہ ہم جا کے کمپین کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پچھے ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کیا کراچی اور لاہور میں فرق نظر نہیں آتا لوگوں کو کیا کوئی فیفرس پارٹیکل لیڈر لاہور میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو فرق نظر نہیں آتا ہوگا ائرپورٹ سے وہاں نگلتی ساتھ آنکے گھن جاتی ہے لاہور جاگی اگر شہباز شریف کراچی میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کراچی والو ووٹ تو میں آپ کو کراچی لاہور جیسے بنا سکتا وہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کیا بلاول بھٹو لاہور پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہوریوں مجھے ووٹ تو میں لاہور کو کراچی جیسے بنا جوں گا تو سب ہنسیں گے اس کے بعد آپ فرق دیکھیں نا تو ہیدر آباد جو سیکنڈ پیجر سٹی ہے وہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کی شیپ چینج کرتی ہے پندرہ سال میں آپ یہاں لاہور میں فیصلہ بات چلے جائیں آپ سیالکورٹ چلے جائیں آپ رہیہ خان چلے جائیں آپ گجرہ والا چلے جائیں ایک آپ کو وہاں ایک سکول اور کالجز اور تعلیمی ذاروں کا ایک آپ کو اتنی زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں ایکسپورنس نظر آتے ہیں تعلیم جان و مال کے تحفظ کا ایک الگ چیز ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب بی ایم ایل این کی حکومت آئی تو جو آپ جو آپریشن کراچی کراچی اس سے پہلے کیا تھا پچیس لاشے اٹھتی تھی دن میں کراچی میں دن دھاڑے چوریاں ٹکیتیاں ہوتی تھی وہ کٹنیپنگ رینسوم ہوتا تھا دس منٹ کے نوٹس پہ آپ کو بھی پتا ہوگا دس منٹ کا نوٹس ہوتا تھا پورا شہر بند ہو جاتا گولیاں جلتی تھی ہوا میں اور دھڑ 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 شٹل گرنے شروع ہو جاتا اور کسی وقت بھی ہو سکتا تھا مطلب دوپہر کے دو بجے بھی ہو سکتا تھا رات کے آٹھ بجے بھی ہو سکتا تھا شہر بند ہو جاتا تھا سب سے بڑا پاکستان کا خیر فائنینشل ہفت ہم نے آکے ادھر آپریشن کیا اور اس حمد سے کیا اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں گے کہ پی ایم ایل این کا پراؤٹس کنٹیوشن کیا ہے پاکستان میں تین چار ادوار میں تو وہ جو آپریشن تھا اور ہم نے تک پرس پولی کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا اور اس کی ایک بنیاد بڑی سمپل تھی جب میاں نواز شریف میں پہلے نفع دن میں اناؤنس کیا تھا آپریشن گوونر ہاؤس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ میرے سے کمپلینس ہم یہ کرتے ہیں لاؤ ان پوسمنٹ اجنسٹی چیز پوچ ہو رینجرز ہو پولیس کہ ہم آپریشن شروع کرتے ہیں سفاشیان میں شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے کہ نہ ایم کیم یہ کیسا کہے کہ لالو کھیج میں یا ناظم آباد میں یہ کر رہے تھے نہ پیپس پارٹی یہ کیسا کہ لیاری میں آکے یہ آپریشن کر رہے تھے ہر جگہ گئے جہاں پرابلم تھا اور ہم نے کمر توڑ تھی اور ہم نے بائیس سال کے بعد نائنٹی سور کے بعد ٹوزاوزن سسٹین وہ در فرسٹ جب ایک دن کی سال میں کچھ شہر نہیں پانت گوا تھا اور میں تو گوونر ہوتے پر کہتا تھا یہ کہ میں چیلنج کرتا ہوں دس منٹ تو کیا تب مہینے کا نوٹس دے دیں ہمیں وہ ہوگا جو سب سے ریڈٹ جگہیں تھی آپ کو پتا ہے نام میں نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے چلے سر موون فور وڈ آگے بڑھتے نا سر یہ بتائیے آج جو یہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے اس تقریر کے اندر انہوں نے اپنی جتنے بھی کارنامے تھے چاہے وہ اٹامیک دھماکے ہوں یا پھر بجلی کی قلت کا خاتمہ ہو یا جو انفرسٹرکچر بنایا ہے یا پھر جو روڈز بنائی ہیں جو ہائیویز بنائے ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ساسد اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر بھی کیا مخالفین پر تنقید کیوں نہیں کی what do you think سر میرے خیال ہے وہ مومنٹ تھا بھی نہیں تنقید کرنا کا ایک تو اموشنل اس میں بہت ایسپیکٹ تھا جو ان کے ساتھ گواہ تھا جس طرح سے انہوں نے بتایا جیل میں ایک فون تک نہیں کر سکے تھے وہ یہ نیا نواز شیف کی بات نہیں یہ پاکستان میں نظام ہے وہ اتنا خراب ہے کہ کسی کی مصیبت آتی تو ختم ہی نہیں ہوتی اس کے لئے مصیبتیں لیکن ہمارا کام یہ لوگ ہمارے پر تنقید یہ کرتے تھے اور ابھی تک بہت حد تک ضائعی بھی کرتے تھے پیار آپ کو سوائی مران خان کی کچھ اور ہوتا ہی نہیں آپ اپنا بھی تو بتائیں انہیں کے لئے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے ضائع چپاتے ہیں انہوں نے ابھی کمیٹیز بھی بناتی ہیں جو ایک ریفارم مست ہے ایکنومک اجنڈا تیار کرے گا کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اور جتنی خراب ہے اس کو جب تک آپ پہ بہت سیریس ہو کے اور ایک ریفارم بیس ایکنومک اجنڈا نہیں لے کے آئیں گے جس میں جو فوکل پوائنٹ ہوگا فوکل پوائنٹ ہوگا وہ پاکستانی ایک شہری ہوگا عام شہری اس کے گرد تمام پولیسیز گھومیں گی کہ اس کی کیا پریشانی ہیں اس کو کیا چیزیں چاہیئیں اس کے لئے بیروزگاری اس کے لئے مہکائی اس کے لئے غربت اس کے لئے یہ تمام چیزیں اس کی لائف کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کی چلنے سر لاسٹ کشن آپ سے سبیر صاحب آپ نے بڑا ٹائم دے لیکن لاسٹ کشن جاتے جاتے بتائیے سر یہ جلسہ تو ہو گیا نواز شریف صاحب واپس بھی آگا ہے what next for musplik noon اب آگے کیا plans ہیں سر جلسے کی سیریز کریں گے کیا کریں گے سر mobilization کے لئے ابھی تو جلسے کی سیریز نہیں ایک تو election commission date دے گا تو election campaign شروع ہو جائے کب تک دے دیں گے اندازم کب تک دینا چاہیے ان کو دے دینا ویسا تو people's party تو بتالبہ گری میں تو روز کہتا ہوں کہ دینا چاہیے کیا سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن بڑا important ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان میں جس دن election date announce ہو کی اس دن پاکستان میں ایک positivity آئے گی لوگوں کی جو lack of clarity ہے وہ ختم ہو کی کب ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے ایسی باتیں ہوں گے اچھا یہ clarity آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ بھی clarity ہوں گے یا نہیں ہوں گے مطلب پاکستان ہے نا پاکستان کی انڈیا میں ایسی کوئی بات کوئی کرتا نہیں ہے نہ کوئی سوال کرتا کہ انڈیا کی ایک ہسری ہے سوچتا بھی نہیں ہوگا کتنی دردناک ہسری ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آجا بڑھے عبام ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ مجھے لگ رہا ہے دیکھیں میں میں ایک بڑے سمپل سی بات کرتا ہوں انہوں نے یہ جو ہلکا بندیاں کتنی تھی انہوں نے سپٹیمبر کے انڈ تک کر دی پھر انہوں نے انانس کیا کہ ایک بھئی نہیں لگے گا جو بھی جس کو کسی پولٹیکل پارٹی کو concern اس کو ایڈرس کرنے میں اکٹوبر کے انڈ جب آپ کو یہ پتا چل کے تو آپ election date انانس کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتا کہ 54 days آپ minimum چاہیے ہوتے ہیں سکیٹیول فرس moment سے لے کے election day تک تو پھر اس کا اندازہ کر کے کر دیں سر thank you سو مچ محمد زبیر سام ہاں ساتھ موجود تے گفتو گرتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے